اور تمام وہ ٹکنالوجی جو اس ملک میں موجود ہے جس سے ہمارے جانور بیماریوں سے بچ سکتے ہیں ہمیں ان کو بروے کار لانا چاہیے تاکہ ہمارے جانور محفوظ نہیں وسی صاحب یہ بتائیے گا کہ بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے متوازن خوراک کا کیا کردار ہے یہ بات بھی بڑی اہم ہے جب ہم دیری فارم کی منیجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر متوازن خوراک کا جو رول ہے وہ ساٹھ فیصد ہے یعنی باقی تمام کام کا حصہ چالیس فیصد صرف متوازن خوراک کا ساٹھ فیصد اس کے لیے ضروری ہے کہ میرے جانور کو کس کس چیز کی ضرورت ہے اور میرا جانور مجھے کیا دیتا ہے اب میرا جانور مجھے نمبر ون دودھ دیتا ہے اور مجھے اس کے ساتھ جو ہے وہ گوشت دیتا ہے یہ دو چیزیں جو ہے میرا جانور دیتا ہے اب اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اپنے جانور کی بڑھوٹری کو برطرار رکھنے کے لیے مجھے وہ تمام چیزیں دینی پڑیں گی جو اس پیداوار کے معمول کو برطرار رکھ سکے اب جتنے بھی سائنس آج تک آئی ہے اس میں پانچ چیزیں ہیں نمبر ون کاربو ہائیڈیٹ یہ کسان کو کہاں سے ملتا ہے یہ جو ونڈے کی شکل میں چوکر کی شکل میں اور دانوں کی شکل کے اندر کاربو ہائیڈیٹ اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے نمبر دو پروٹین پروٹین جو ہے وہ پٹھوں کے ذریعے بھی ملتی ہے لسن کے اندر چوبیس پروٹین ہوتی ہے اس کو کڑھائی گوشت کہتے ہیں جانوروں کا پٹھوں کا بادشاہ تیسری چیز جو ہے وہ اس کو روغن چاہیے تاکہ جسم کے جو تمام عوامل ہیں اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ پوری پوری اپنا کام کریں چوتھی چیز جو ہے اس کو طاقت چاہیے یہ دودھ جو ہے جو ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ مکمل غزہ ہے اور جتنا دودھ پی ہوگے تم مخالف کو بھی پچھار دوگے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انرجی کا ذریعہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو متوازن خوراک بناوں گا اپنے جانور کے لیے جتنا وہ انرجی نکال رہا ہے اس سے دو فیصد میں وہ زیادہ اس کو دیں اور سب سے آخر میں چیز ہے وہ منرل مکچر ہے ہمارے ہاں انسانوں کے لیے منرلز اویلیبل ہیں کہ جوڑوں کا درد نہ ہو ہڈییں کمزور نہ ہو جو دودھ نکل رہا ہے اس میں کیلچن کی بڑی مقدار ہے یہ منرل مکچر جو ہے یہ اس کی خوراکتا حصہ ہے تو یہ پانچ چیزیں جو ہیں یہ کسان بھائی کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کو بھی اس کا مطلب رکھنا چاہیے کہ جب بچہ چھوٹا ہے اس نے دودھ نہیں دینا اس کی بڑھوتری ہونا ہے لہٰذا متوازن خوراک کے وہ ہی سے جو بڑھوتری کو زیادہ بڑھا سکے اس کو وہ دینا چاہیے اور اگر میرا جانور جو ہے وہ گبن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی جان کو بھی برکار رکھنا ہے اس نے آئندہ دودھ کے لئے تیار بھی ہونا ہے اس نے بچے کو بھی پالنا ہے تو میری خوراک متوازن جو ہے اس کے پیرامیٹر تو سے تبدیل ہو جائیں گی اور اگر وہ بیس لیٹر پچیس لیٹر اٹھائیس لیٹر دودھ دے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس میں انرجی والا جو پورشن ہے وہ زیادہ کرنا پڑے گا تو میرے نزدیک جس آدمی کو متوازن خوراک کے بارے میں جس کسان کو اور جس مالک کو اس بات کا پتہ ہے کہ متوازن خوراک کیا ہے اور کس کس سٹیج کے اوپر میں نے اپنے جانور کو کیا دینی ہے وہ انشاءاللہ کامیابی سے امکنہ رہو گا بہت اچھے حفظ صاحب حفظ صاحب یہ بتائیے کہ بہتر نگے داشت کے کون کون سے رہنما حصول ہیں عملہ والے تر تر جان دے تے غافل غوتے کھان دے عملہ والے تر تر جان دے تے غافل غوتے کھان دے تے ڈمبر نہ دین محمد بخشا کامیل پیر جنادے اگر کسان اپنے جانوروں کا کامیل پیر ہے تو اس کو کبھی کوئی پرابلم نہیں آئے گا وہ تمام چیزیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں اگر وہ اس پر عمل کرتا ہے تو چھ سال کے اندر اس کے پاس تمام کے تمام جانور جو ہیں صرف پیداواری جانور ہوں گے ایلیٹ انیمل جس کو کہتے ہیں کہ کوئی جانور جو ہے بیس پچیس لیٹر سے کم نہ ہو اب اس کے لیے ضروری ہے اور جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے جانوروں کو اپنے بچوں سے زیادہ عزیز سمجھوں اس لیے کہ میرے بچوں نے بڑھنا ہے آگے چلنا ہے اس کی زبان ہے وہ مانگ سکتا ہے کہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے لیکن میرے جانور جو ہے اس کی زبان نہیں ہے میں نے اس کی زبان کو سمجھنا ہے جس طرح ایک گونگے کی ماں جو ہے وہ گونگے کی زبان کو سمجھتی ہے تو مجھے بھی گونگا بننا پڑے گا اور اس کے اندر سب سے پہلا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ میں اس کا ریکارڈ رکھوں وہ ریکارڈ مجھے بتائے گا کہ یہ جانور جو ہے کتنی پیداوار دیتا رہا ہے یہ جانور جو ہے یہ کس نے عرصے کے بعد بچا دیتا ہے مجھے اس کا ریکارڈ سارا رکھنا پڑے گا اور پھر میں سال کے آخر میں دیکھوں گا کہ یہ جانور جو ہے یہ میرے لئے پیداواری اور فائدہ مند جانور ہے یا نہیں ایک دوسری چیز جو ہے میں جانور کے اوپر نگا رکھوں جانور مجھے اپنی حرکتوں سے بتائے گا کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے اور جس دن میں نے اس بات کو جان لیا کہ اس وقت جانور کو شیڑ کی ضرورت ہے سائے کی ضرورت ہے اس وقت جانور کو خوراک کی ضرورت ہے اس وقت جانور کو پانی کی ضرورت ہے تو پھر یہ پرابلم نہیں ہے یہ ایک کامیابی کا سودہ ہے پھر کامل پیر بن جاتا ہے کامل پیر ہونا جو ہے یہ سیدھا ساتھا رسخہ ہے تیر بہدب کامیابی کی ضرف میرے کسان بھائی کے لئے اور اس کی خوشحالی کے لئے اور ملک کی خوشحالی کے لئے اسی طریقے سے بے شمار بیماریاں جو ہیں وہ کسان روک سکتا ہے کہ ساتھ والے بڑے میں بیماری ہو اور اس کے جانوروں پر بیماری نہ ہے لیکن اس کے لئے کسان کا کامل پیر ہونا ضروری ہے اور اس کا جاگنا ضروری ہے اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جس طرح ماں جو ہے وہ خود جو ہے وہ گلے میں سو جاتی ہے لیکن بچے کو سکھا مویا کرتی ہے اگر وہ یہ نظر کو جان لے اور اس طریقے کو جان لے تو پھر اس کی نکداشت جو ہے وہ کامل ہوگی عوضی صاحب باڑے کی صفائی سے جانوروں کی پیداوار پر کیا اثر پڑتا ہے میرے نزدیک باڑے کی صفائی جو ہے وہ اس کی پیداواری صلاحیت کو برکار رکھنے کا سب سے بڑا ذریع ہے ہم مسلمان ہیں اور ہمارے ایمان کا نصف جو ہے وہ صفائی ہے جب آپ کا بڑا صاف نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام بیواریوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ یہاں پر آجیں اور ہمارے جانوروں پر تجربہ کریں میسٹائٹس ساڑو پاکستان کے بونجہ فیصد جانوروں کا مسئلہ ہے یہ پاکستان کی گورنمنٹ بھی مانتی ہے اور اس سے جو نقصانات ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہتر طریقے سے جانتا ہے سنگل جو پرابلم جو ہے جو معاشی پرابلم ہے معاشی بیماری جو ہے وہ ساڑو ہے اگر یہ صفائی سترائی ہو تو اس باڑے کے اندر میں یقین دلاتا ہوں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہ وہاں ساڑو نہیں ہوگا میں اس بات کو بھی یقین بناتا ہوں کہ اگر باڑے کی صفائی سترائی ہوگی تو اس کے باقی تمام چیزوں کا جو وہ خوراک دے رہا ہے جو پریونچن کر رہا ہے اس میں یہ اکرنٹ کے طور پر کام کرے گا یعنی کہ وہ تمام فائدے اس کے زیادہ ہوں گے اگر وہ اس چیز کا خیال رکھے گا تو میں یہ یقین کرتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کو خوشحالی کی طرف لکھے جانا چاہتا ہے تو باڑے کی صفائی جو ہے اس کے ایمان کا نصف حصہ ہونا چاہیے موسیقی